السلام علیکم امید کرتے ہوں سب لوگ ہیپی اور ہلدی ہوں گے اور اللہ پاکی دیوی نے متضلط فندوز ہو رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بیوٹی کریم کا ریویو لے کے آئی ہوں اس کریم کا جو ریویو ہے وہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں سعید گنی کا جو حسن یوسف کریم ہے تو وہ کافی آپ لوگوں کو پسند بھی آئی مگر اس میں کافی سارے سوال جو ہیں وہ شاید میں ان کے جواب نہیں دے پائی تو آپ لوگوں نے وہ سوال بھی کیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں ایک اور ویڈیو بنا دیتی ہوں اور تفصیل سے آپ کے سارے ان سوالوں کا جواب دے دیتی ہوں جو آپ نے اس ویڈیو میں کیے میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں لنک دی پسپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے پوری جیٹیل بتائی بھی ہے اس کی پرائیس وغیرہ سب کچھ کیے کیسے ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے سب چیزیں بتائی ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دوں گی اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ بیوٹی کریم جو ہے یہ اچھی ہے یا نہیں ہے یہ تو میں ویسے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوئی ہوں مگر مجھے لگا کہ کافی سارے سوال آ چکے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں کومنٹ باکس میں آپ لوگوں کو ریپلائے کروں میں ویڈیو ہی بنا دیتی ہوں کہ آپ آرام سے سکون سے سن لیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ سعید گنی کی جو ہے اس نے یوسف بیوٹی کریم ہے اور یہ میں نے خود بھی یوز کیا میں نے جو بھی ریویو کرتی ہوں تو وہ چیزیں جو ہے وہ پہلے میں خود یوز کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میرا ریویو آپ لوگوں کو کبھی بھی غلط نہیں ملے گا آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھی چیز ہی بتاؤں گی میں تو یہ اس نے یوسف کی جو کریم ہے سعید گنی کی یہ کافی فیمس بھی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں میں خود بھی پرسنلی اس کو استعمال کرتی ہوں اور انہوں نے لکھا بھی ہوئے کہ نیشرل بیوٹی سوفٹ اور سمودھ سکین ہو جاتی ہے اس سے آپ کی تو واقعہ میں ہوتی ہے اچھی کریم ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ مسلم مسائل ہیں جو سوال آپ لوگوں نے کیا ہیں ان کے سوالوں کے جواب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی باقی یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اچھی ہے کہ نہیں اس کا ثبوت یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ختم ہونے والی ہے اور میں اب نئی آرڈر کر چکی ہوں تو یہ کریم مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے اور آپ لوگوں کو جو سوالات ہیں وہ میں ان کے جواب باری باری جو ہے وہ دینے کی کوشش کروں گی باقی پھر بھی اگر کچھ رہ جائے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ایک تو سب سے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایکنومیکل ہے یعنی کہ سستی بھی ہے اور ایک تو میڈن پاکستان ہے جو بھی میڈن پاکستان چیز ہوتی ہے وہ ہماری سکن کے لیے زیادہ اچھی ہوتی ہے بنیزبت کے جو باہر کی کریم ہے تو کیونکہ یہ ہماری سکن سے ہماری سکن کی ٹیکسچر سے ملتی ہوئی ہی ہماری جو ہے یہ پروڈکٹ ہمیں ملتی ہے پاکستان کی تو اس لیے میڈن پاکستان ہونا اور پھر اوپر سے سستی بھی ہونا اور اچھی بھی ہونا تو اس میں کے لیے تو اچھی بھی ہے سستی بھی ہے اور میڈن پاکستان بھی ہے اور آپ کو آسانی سے ہر جگہ سے مل بھی جاتی ہے آپ اس کو اونلائن بھی ارڈر کر سکتے ہیں ان کی بہت ساری آفس چل رہی ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ بغیرہ چل رہتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں اور ان کی شاپ بھی ہے ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے شہر میں تو آپ لوگ جا کے ان کی لے سکتے ہیں دوسرا جو سب سے پہلے سوال بہت زیادہ مجھے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئلی سکین والوں کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہے تو بالکل اچھی ہے یہ آئلی سکین والے بیج جگ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بالکل لگانے سے آئل جو ہے وہ نہیں آتا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ سکین پر لگاتے ہیں تو وہ جذب ہو جاتی تو اس لئے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ آئلی سکین والے بھی اس کو لگا سکتے ہیں دوسرا یہ سوال آیا تھا کہ سینسٹیف سکین والے جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہرہ سینسٹیف جو سکین ہوتی ہے وہ اس کے اوپر تھرہ کریم لگانے سے لوگ ڈرتے ہی ہیں تو آپ سینسٹیف سکین پر بھی لگا سکتے ہیں میری اپنی سکین بھی سینسٹیف اور ڈرائی سکین ہے تو میں اس کو یوز کرتے ہوں تو مجھے ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوا ہاں یہ بات ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈرائی نیس کی طرف ہوتی ہے تو یہ کر سکتے ہیں آپ کے جب آپ یہ کریم یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہلکا سا کوئی میسچرائیزر اپلائی کر لیں تو آپ کو جو اگر ڈرائی نیس فیل ہوگی بھی تو وہ نہیں ہوگی اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ ڈرائی سکین والوں کے لیے یہ ہے کہ نہیں تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکیوں کہ میری اپنی سکین بھی جو ہے وہ سینسٹیف بھی ہے اور ڈرائی بھی ہے تو میں نے یہ یوز کی ہے تو مجھے جو ہے وہ بلکل بھی ایسا کچھ نقصان اس کا نظر نہیں آیا پہ اچھی سکین میں پینٹریٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی سکین کو جو ہے وہ گلو بھی دیتی ہے اور آپ کی سکین پہ جو ہے وہ ایک اچھی تھی وائٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے تو یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ اس میں وائٹ کاسٹ بھی آتی ہے تھوڑی سی یعنی کہ آپ جب اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ کے رنگت کو وائٹ سا کر دیتا ہے اچھا وائٹ سا کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہے یہ بھی ایک میرے پاس بہت زیادہ سوال آیا تھا کہ اس کو لگانے سے مارا رنگ گورا ہو جائے گا تو یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی بھی جو کریم ہوتی ہے وہ آپ کا رنگ گورا نہیں کر سکتی ہے وقتی طور پر ظاہر ہے کہ آپ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا رنگ جو ہے وہ گورا ہو سکتا ہے مکر یہ پرمنٹ آپ کا رنگ گورا نہیں کرتی ہے اور کوئی بھی کریم دنیا میں ابھی تک ایسی نہیں بنی ہے جو کہ رنگ گورا کر سکے تو اس لیے آپ یہ مت سوچے کہ کوئی بھی کریم ہم لے لیں گے تو اسے مارا رنگ گورا ہو جائے گا رنگ گورا کوئی بھی کریم نہیں کرتی ہے باقی اس کو آئیلی سکین والے استعمال کر سکتے ہیں سینسٹیف سکین والے استعمال کر سکتے ہیں اور ڈرائی سکین والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جب آپ لگاتے ہیں تو وقتی طور پر اس کے آپ کے رنگت میں فرق آتا ہے آپ کے رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا سفید ہو جاتا ہے یعنی کہ وائیڈ کاسٹ جیسے ہو جاتا ہے جیسے سن بلوک وغیرہ لگاتے ہیں تو وائیڈ کاسٹ ہوتا ہے تو ویسے اس میں تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب اس میں وائیڈ کاسٹ ہو جاتا ہے تو جیسے سن بلوک لگاتا ہے مگر اس کی سن بلوک کی کوئی خصوصیات انہوں نے لکھی نہیں ہوئی ہے تو اس لئے ہم اس کو ایسا سن بلوک یوز نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر سن بلوک لگا سکتے ہیں یا اس کے نیچے سن بلوک لگا سکتے ہیں مگر اس میں کیونکہ ایسا کچھ لکھا نہیں ہوا تو اس کو ہم سن بلوک نہیں کہہ سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس میں وائیڈ کاسٹ ہوتی ہے چوتہ سوال جو تھا کہ اس میں پگمنٹیشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ چہرے پہ جب داغ دبے ہوتے ہیں تو وہ آپ ظاہر ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہی وہ چاہتے ہیں تو چہرے پہ اگر آپ کے بہت زیادہ داغ دبے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ اپنے موں پہ کلنزنگ کریں ریگلرلی ماسک استعمال کریں فیشل یعنی کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ یا پندہ دن میں ایک دفعہ ضرور لیں اور ڈیلی صبح اور شام اگر آپ یہ کریم لگاتے ہیں تو آپ کے ڈارک سپوٹ جو ہیں وہ ضرور فیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوگا کہ دو دن آپ لگائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ آپ کے داگ دبے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو دو دنوں میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرتی ہے آپ کو کم از کم ایک مہینہ یا دو مہینے دینے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو ریزرڈ نظر آتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ اس سے نشانات جو ہیں وہ آپ کے چیرے کے جا سکتے ہیں مگر ایک دو مہینے ریگلر استعمال کے ساتھ مگر صرف اسی کو استعمال نہیں کریں گے آپ اپنی سکن پر کلنزنگ بھی کریں گے اپنی سکن پر کلنزنگ کر کے اچھے سے روئی سے اس کو صاف کریں گے تو آپ کے جو سکن پر ڈرٹ وغیرہ ہے وہ اترے گی دوسرا آپ نے پندرہ دن بعد فیشل لینا ہے گھر میں لے لیں باہر سے لے لیں جیسے مرضی ماسک جو ہے وہ شیٹ ماسک جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتے ہیں ساتھ میں یہ کریم صبح شام آپ لگائیں تو آپ کی جو پگمنٹیشن ہے وہ ضرور جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہ سارے سوالات تھے جو کہ آرہے تھے اور دوسرا ایک سوال یہ بھی آرہا تھا کہ اس کو چھوڑنے کے بعد تو ہمارے داگ دبے واپس نہیں آ جائیں گے تو دیکھئے جو بھی چیز ہے آپ لگائیں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کے داگ دبے ختم ہو جائیں گے یا صاف ہو سکتے ہیں پورا دعویٰ نہیں کر سکتے میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف ایک چیز سے نہیں آپ کو کافی سارے کام کرنے پڑتے ہیں آپ کو فیشل لینا پڑتا ہے آپ کو ماس لگانے پڑتا ہے آپ کو کلنزنگ کرنے پڑتا ہے اپنی سکن کو صاف کرنا پڑتا ہے ساتھ میں آپ اس طرح کی کوئی بھی کریم لگاتے ہیں جو کہ بیوٹی کریم ہوتی ہے جس سے آپ کی بیگمنٹیشن میں کمی آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا مگر آپ اپنی سکن کو ڈیلی روٹین میں صاف کرتے رہیں گے تو آپ کی سکن پر کبھی بھی کوئی نشان کبھی بھی کوئی داگ دبا نہیں آئے گا مگر آپ اپنی سکن کو صاف ہی نہیں کریں گے ایک چیز اگر آپ گندی رکھیں گے تو وہ گندی ہی ہوتی چلی جائے گی نا تو اس لیے آپ اپنی سکن کو ہمیشہ صاف سترا رکھیں گے تو ہی آپ کی سکن جو ہے وہ ٹھیک رہے گی سائیڈ ایفیکٹ اس کا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نیچرل پروڈکٹ سے بنتی ہے سعید گنی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں تو اس لیے سائیڈ ایفیکٹ اس کا کوئی بھی نہیں ہے چھوڑنے کے بعد آپ اگر اپنی سکن کی کیر ہی نہیں کریں گے وہ پھر سے مٹی دا جو ڈرٹ ہوتی ہے وہ آپ کی سکن پر جمتی چلی جاتی ہے تو وہ نشان واپس آ جاتے ہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ یوز کی تھی اور نشان چلے گئے اور اب میں نے دوبارہ سے چھوڑی ہے تو نشان واپس آ گئے ایسا نہیں ہوتا نشان اس لیے واپس آتے ہیں کیونکہ آپ اپنی سکن کی کیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے ان ساری کریموں کو لگانے کا کہ آپ اپنی سکن کی کیر کرتے ہیں آپ اپنی سکن کو صاف رکھیں گے اپنی سکن کو موسچرائز رکھیں گے تو آپ کی سکن خراب ہی نہیں ہوگی آپ کی سکن پر داگ دبے آئیں گے نہیں اگر آپ اپنی سکن کو صاف سترائی نہیں رکھیں گے کیر ہی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی سکن خراب ہوں گی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ ڈرائی سکن والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آئیلی سکن والے سینسٹیف سکن والے بھی اور پیگمنٹیشن جن کی ہے یعنی کہ داگ دبے جھوریاں چھائیاں وغیرہ جن کی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وائٹ کاؤس بھی دیتا تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کیونکہ زیادہ گرمی ہے آج کل تو زیادہ میک اپ کرنے کا موٹ بھی نہیں ہوتا فیسے بھی پسینے سے وہ سب تو ضائع ہوئی چاہتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا فریش لگ جائیں تو آپ صرف فیس واش اپنا موہ دولیں اور ساتھ میں یہ لگا لیں اور سن بیوک لگا لیں تو آپ کا میک اپ جو ہے وہ بیس ٹائپ تھوڑا سا بن جائے گا اور اس کے بعد آپ لفٹیک لگا لیں تو آپ کا فیس جو ہے وہ فریش لگے گا اور آپ کو میک اپ زیادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہی تھی آج کا میرا ریویو میں نے سوچا کہ میں سارے جو سوال ہیں وہ اس میں بتا دوں اور رنگ گورا کرنے کی بات رہ جاتی ہے تو کوئی بھی کریم جو رنگ گورا نہیں کرتی ہے ہاں اگر آپ کی سکن صاف ہوتی ہے تو وہ آپ کی پرکشیشی لگتی ہے ضروری نہیں ہے کہ گورا رنگ نہیں خوبصورتی ہوتی ہے اگر آپ کی سکن صاف ہے اور ساملی بھی ہے تو بھی آپ پیارے لگ سکتے ہیں تو گورا رنگ جو ہے وہ بیوٹی کی زمانت نہیں ہوتا ہے صاف جو چہرہ ہوتا ہے وہ بیوٹی کی زمانت ہوتا ہے اور وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے اپنی سکن کیر کرنا اپنے ہاتھوں پاؤں کا خیال لگنا اپنے چہرے کا خیال لگنا تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو آپ نے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور آپ پہلی دفعہ کہ میرے چینل پر ہیں اور میری ویڈیو پہلی دفعہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرتے وقت بل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا میں اپنے چینل پر بیوٹی پروڈرس کے ریویوز کرتی ہوں سکن کیر سے ریلیٹڈ ہوں یا میک اپ سے ریلیٹڈ میک اپ کے بھی بہت ساری میری ویڈیوز ڈالیں گے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کا پہلی ویڈیو میں نے بنائی ہوئے اس کا لنک بھی میں ڈیسپشن باکس میں ڈال دوں گے آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا اس کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کیس کی پرائیس وغیرہ سب کچھ کیا ہے تو امیت کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ سارے سوالوں کو میں نے جو ہے وہ کور کر لیا ہے اور آپ کے سارے جو مسئلے مسائلتیں وہ بھی دور کرتی ہیں میں نے اور آپ کو جو ہے وہ اب کوئی بھی سوال ایسا نہیں رہ گیا ہوگا جو کہ آپ کو پوچھنا ہوگا مگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال رہتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں دیجئے گا میں کوشش کروں گی کہ اس کا ریپلائے کر سکو تو آپ لوگ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اگر آپ لائک کریں گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی تو میں ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگ سے شیئر کرتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا رہے گا کہ کونسی چیز اچھی ہے اور کونسی چیز اچھی نہیں ہے